اگر وہ اس دن ہماری بات مان جاتے اور جہاں میں آپ کو لے جاؤں گا جہاں میں نے کٹ مارا ہے اگر اس دن وہ مان جاتے تو ان کا ڈیرہ الہیار بچ جاتا اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی پانی ہمیشہ اس طرف جاتا ہے جہاں نیچائی ہوتی ہے اچائی کی طرف پانی نہیں جاتا اگر آپ پانی کو راستہ دو نیچائی کا راستہ دو always flow downwards تو ہم اس کو راستہ دے رہے تھے downwards کا اور دیرہ الہیار میں آپ کو دکھاؤں گا دیرہ الہیار اس طرف ہے اور ہم نے کٹ لگا ہے اس طرف تو انہوں نے بات نہیں مانی پتہ نہیں کیا تھا ان کے ذہن میں اور ہمارے کٹ لگانے سے پہلے دیرہ الہیار ڈوب چکا تھا ہمارے کٹ لگانے سے پہلے روجہان جمالی ڈوب چکا تھا ہم نے تو نیکس ڈے پہ جب کٹ لگا ہے لیکن پھر بھی آپ چونکہ گورنمنٹ میں وہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہے فارمر پرائم نیسٹر ہیں وہ ایک انتہائی محترم شخصیت ہیں اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں یا ایک انڈیپینڈنٹ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں ایک انکوائری کمیشن یہاں پہ ہو جو اس بات کا فیصلہ کرے کوئی جوڈیشنل کمیشن بنے کہ یہ واقعی آور فلو ہوا ہے یا آپ نے جیک واباد کو بچانے کے لیے ان کے علاقوں کو ڈوبویا ہے دیکھیں سر میں تو یہ کہتا ہوں میں ارز کرتا ہوں کہ کسی کو بلائے کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج رکھیں انڈیپینڈنٹ کمیشن رکھیں رکھیں ان کو کہیں آکے دیکھیں آکے دیکھیں اور پھر وہ بتائیں کہ یہ کیوں ڈوبا ہے دیرال آیا آیا اس کو جو تباہی آئی ہے دریا کے پانی سے آیا اس سے ڈوبایا آیا میری وجہ سے ڈوبایا آیا جو ڈیسیشن ان کو اس وقت پہ لینا تھا وہ نہیں لیا اس کی وجہ سے ڈوبایا میں تو تیار ہوں میں تو خود آفر کرتا ہوں ایک اور بات ہے بلکل اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ اور سپریم کورٹ سے نیچے کوئی فورم نہیں ہو سکتا ایک اور بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ساری محنت کعوش یہاں کے شہریوں کی انتظامیہ کی اپنی جگہ لیکن یہ جو ساری ایفرٹ ہوئی اجاز صاحب وہ جیک باباد شہر کو اس کے ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ بیس کو ائر بیس کو جو کہتے ہیں کہ امریکنوں کے حوالے ساری ایفرٹ اس کے لیے تھی کیا یہ درست ہے پہلے تو میں ارض کر لوں کہ سب سے زیادہ پرارٹیز کیا ہونی چاہیے کیا آیا ساڑھے تین لاکھ کے شہر شہر جو ہے اتنے مشکلوں سے بنتے ہیں ساڑھے تین لاکھ کے لوگ کیا ان کی قربانی دی جا سکتی تھی کیا ان کے املاک کی قربانی دی جا سکتی ہے یہ وہ کمرشل حب ہے جو سبی کے بعد پورے بلوچستان اور شکارپور تک کسی کو اگر کیڈر کرتی ہے تو وہ شہر جاکباباد یہ پالیسی تھی حکومت کی سندھ گورنمنٹ کی پالیسی تھی وزیرالہ نے انانس کیا تھا کہ شہروں کو ہم نے بچانا ہے اب شہر اگر خدا نہ کاس تھا شہر جاکباباد دوب جاتا تو اس کو تو یہ تو اتنا بڑا ایرپیر بول لاس ہوتا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا جمالی صاحب کو ایک بڑا کنسن تھا کہ جو راستہ ہے بلوچستان کا سندھ کا وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے راستہ ختم ہو جائے گا راستے ختم ہو جاتے ہیں بائی پاس ٹوٹا ہے کتنا ٹوٹا ہے آدھا کلومیٹر سے بھی کم ٹوٹا ہے پانی ختم ہو جائے گا یہ بن جائے گا لیکن خدا نہ کاس تھا یہ شہر ڈوب جاتا تو پھر کیا ہوتا جہاں تک بیس کی بات کر رہے ہیں کیا یہ بیس امریکہ میں ہے کیا جاکباباد امریکہ میں ہے نہیں یہ بیس جاکباباد میں ہے جاکباباد پاکستان کا حصہ ہے جاکباباد سندھ کا حصہ ہے اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا نہ خواستہ جاکباباد دوب جاتا یہ جو علاقے ہیں جہاں ابھی راشن مل رہا ہے جہاں لوگوں کو میڈیکل چیزیں مل رہی ہیں بیس ہی نہیں ہوتا آپ کے یہ سی ون تھرٹیز لینڈ کہاں کرتے بھئی اب یہ جو چیزیں جو کیڈر کرنے کے لیے لوگوں کو دے رہے ہیں جو راشن دے رہے ہیں وہ کہاں سے دیتے لیکن یہ بیس پاکستان کا ہے امریکہ کا کوئی نہیں ہے اس میں کوئی کنٹرول اگر کوئی کہتا ہے کہ امریکہ کا کنٹرول ہے میں آپ لوگوں کو بیس لے جاؤں گا جی ناظرین ہم اس نیشنل ہائیوے جو بلوشتان کو جا رہی ہے جاکباباد سے اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر پہلا کٹ لگایا گیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ ساری ایک کنٹروورسی نے جنم لیا ہمارے سارے ڈی سیو جاکباباد کازمی صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی کازمی صاحب یہ کس کا فیصلہ تھا کیونکہ جمالی صاحب انتہائی محترم ہمارے سیاسدان ہیں ہمیں بڑے ہی عزیز ہیں لیکن وہ ناراض ہوئے اس بات پہ اور ان کے بیانات بھی آپ نے شاید دیکھے ہوں میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ کٹ جو لگا ہوا ہے یہ ظلی انتظامیہ ہمارا فیصلہ تھا لیکن یہ کٹ لگا ہے ڈیرہ علیہ آر کے بارہ گھنٹے ڈوبنے کے بعد آپ یہ سامنے دیکھیں جو سیم نالے کی پل نظر آ رہی ہے اس سے دور پانی نے اوور ٹاپ ان کی طرف پہلا ہی کر لیا ہے سب سے پہلا ہے ڈیرہ علیہ آر ڈوبا ہے بلکل بلکل وہ سیم نالہ ہے وہ بلوچستان ہے وہاں پہ دیکھو نا وہاں پہ اوریڈی وہ ڈوب گیا ہے لیکن اب باقی یہ بچانے کے لیے یہ پھر انہوں نے کٹ لگایا پھر ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ پانی کی لیول ایکچولی جکابات کبھی بھی نہیں ڈوبتا اگر یہ بائی پاس نہ ہوتا یہ بھی جمالی صاحب نے بائی پاس بنوایا اور اس کی لوکیشن بھی انہوں نے ہی سیلیکٹ کی تھی ورنہ اس کی اوریجنل لوکیشن دوسری سائٹ پہ تھی انہوں نے صرف اپنے گھر کو فائدہ دینے کے لیے یہ بائی پاس اس سائٹ سے بنوایا تھا اور پھر اس بائی پاس کی وجہ سے کیونکہ کنٹور اگر آپ گوگل ارس میں چلے جائیں تو جو جھٹ پٹ ہے وہ تقریباً ون سکسٹی فائی فیٹ پہ ہے اور جو جکابات شہر ہے وہ ون نائنٹی فیٹ پہ ہے انچہ ہے تو اس لیے اچھا اس بائی پاس سے بھی جکابات صرف اس بائی پاس کے بیک پریشر میں جکابات ڈوب رہا تھا جبکہ ان کا ڈیرہ لائیار بارہ گھنٹہ پہلے ڈوب چکا تھا قومی شہرہ کے اوپر ایک کٹ وہ آگے لگایا گیا ہے اور ایک کٹ جو ہے یہ کب لگایا گیا ہے جہاں صاحب دیکھیں مشترق بھائی یہ کٹ بعد میں لگایا گیا جو اصل کٹ جو ہم نے پہلے پہلے لگایا تھا جس میں بہت زیادہ پریشر تھے وہ یہاں سے اگر وہ دیکھیں آدھا کلومیٹر یا تھوڑا زیادہ پولیس پوسٹ ہے وہاں پہ لگایا گیا تھا لیکن اس کٹ کے باوجود پریشر کم نہیں ہو رہا تھا پھر ہم نے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے بات کی اور پھر ایریگیشن کا ایک ایسی جو وزیر اعلیٰ صاحب نے خود بجھوایا تھا وہ جب آئے تھے تو انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ آپ کو ایک اور کٹ لگانا چاہیے اس کے سجیسٹ کے بعد یہ تین دن پہلے یہ کٹ ہم نے لگوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل سمندر جو ہے پانی کا اس سلاب کا یہ کم نہیں ہو رہا ہے یہ کتنا پانی ہے یہ سر دریا یہاں اُلٹ پڑا ہے یہ تو دریا ہے پورا یہ دریا سندھ چل رہا ہے تو دریا سندھ مائٹی ریور انڈیس جس کو کہتے ہیں تو اس کا پانی تو اتنے جلدی کم نہیں ہونے والا یہ وہ جگہ ہے اجاز جاکرانس صاحب کے جہاں سے اب پہلے بھی ہٹ ہوا تھا اور پانی یہاں سے اندر آ رہا تھا اور مشتاق ابھی بھی وہ دیکھو وہ کرین جو ہے وہ لفٹر وہ کام کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے جا دیکھیں پہل کوئی یہ پانی آف کنسن ہے بلکل کنسن یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے سے ہوئے یہ سارا سلاب کا پانی ہے اب ہمیں ڈر ہے اس کے جہاں یہ کام ہو رہا ہے مشین کا اس کے ساتھ ہی نوروا ہے ہمیں ڈر ہے یہ پانی وہی جو پانی کی نیر ہے جو چھوٹی برانچ ہے جو جیکاباد سٹی بیگاری سے نکلتی ہے جو جیکاباد شہر سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور نوروا بھی جیکاباد شہر سے جاتا ہے آپ کی کوشش ہے کہ وہ پانی نوروا میں نہ ملے نہ ملے یہ ہے اس لئے آپ دیکھیں یہ کرین کا بھی کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پانی کو روکیں اب جو انیشلی جب سلاب آیا تھا یہاں سے کوئی ایک دو کلومیٹر نیچے یہ پانی جس نے ریلوے کو کراس کیا یہ ریلوے دیکھ رہے ہیں ٹریک اور ٹاپ کر کے اور ٹاپ کر کے یوں پانی چلتا ہوا یہاں ہے علی پور ملکل یہاں اس کو علی پور کو اس نے دوبایا جو میرا یوسی احمد پور کا یونین کانسل کا شہر علی پور سے آگے وہ آکے نوروا میں پانی آگیا تھا نوروا میں جہاں سے آپ نے دیکھا سمرو شاخ اور وہاں سے جو پانی گیا تھا تو وہ نوروا کو دوبوتا تھا نوروا سے اب صرف پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی تھوڑا سا اگر آپ کو تشویش ہے اس کو آپ مکمل کر رہے ہیں مکمل کر رہے ہیں بند کو اوچھا کر رہے ہیں اوچھا کر رہے ہیں اور اس طرف سے ہم نے اوچھا کر لیا جہاں سے علی پور سے جو پانی نوروا میں آیا تھا اب وہاں پہ اتنا زیادہ کنسل نہیں ہے ہمیں یہاں زیادہ کنسل نہیں ہے کیونکہ یہ پانی تیزی سے پھیل رہا ہے اور پھیل اس لیے رہا ہے کہ ٹوڑی سے پانی ابھی تک آ رہا ہے تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ کسی طریقے سے نوروا میں پانی نہ آئے نوروا میں اگر پانی آتا ہے الحمدللہ ہمارے پاس کیپسٹی ہے اس میں کہ ہم چھ سات ہزار کیسے کراس بھی کرا لیں لیکن ہم وہ رسک بھی نہیں لینا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ اجاز جاکرانی صاحب ناظرین اب رخصت کا وقت ہے ایک ایسے شہر جاکوہ بات جو کہ سلاب کے سامنے ڈٹ گیا اس کی مشینری یہاں کے آفیسر یہاں کے منسٹر اور باقی شہری جو ہے انہوں نے سلاب کے سامنے اتھیار نہیں ڈالے یہ کامیاب کہانی ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ اگر وہ کسی بھی شہر کو بچانا چاہے تو بچا سکتے ہیں اگرچہ نقصان باہر کے علاقوں میں ضرور ہو ہے لیکن جاکوہ بات شہر ایک بڑا اہم شہر ہے ساڑھے تین لاکھ آبادی کا وہ بچا ہے نصر صاحب یہاں سے ہم اجازت چاہیں اپنے ناظرین سے لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈرس ڈی ایم میں ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی جیک بابات سے مشتاق بناس اور نصر جعبید کو اجاز دیجئے خدا اللہ حافظ